اللہ تعالیٰ عطاعت کرواتا ہی اس سے ہے جس کو وہ پسند فرمائے نظرِ رحمت پہلے ہوتی ہے تو پھر وہ قابلِ قبول کام انجام دیتا ہے ورنہ ہوتا ہے نتوفیق نہیں ہوتا آپ نے بڑے لوگ دیکھے ہوں گے اور کر کے دیکھیں یا اپنے پہلے گھروں میں پہلے نظر مارک دیکھیں یہ کتنی کتنی عمریں ہوگی ہیں مسلمانوں کے گھر میں ہم پیدا ہوگی ہم کہتے ہیں کہ حضور کے امتی حضور فرماتے ہیں جو ملابت کرتا ہے کھانے پینے میں چاہتا ہے کوئی جالی چیز وہ میری امت سے باہر ہے میں ہم سے امتی نہیں تسلیم کرتا ہم جو کسی کو دھوکہ دے وہ بھی میں نہیں تسلیم کرتا میری امت سے کہتا رہے امتی لیکن ہم دھوکہ دینے سے باہر آتا چوری شکاری سے باہر آتا جس کے حلال کھانے کی کوشش ہم پوری پوری کرتے ہیں احرام نہ عمل تو ہمارے کچھ بھی نہیں مسلمان والے امتی والے عمل نہیں ہے کچھ بھی اور جھوٹ فرمایا کہ جھوٹ ایمان سے بہت دور ہے ایمان سے بھی بہت دور ہے جو ایمان خارج بہت ضائع ہو جائے تو یہ اسلام اور ایمان یہ نماز یہ روزے کا نام نہیں ہے کہ نماز بڑھ جی تو بس آپ کو جو پر مرضی کا جب اس کے حرام ہے تو پھر کوئی چیز قبول نہیں اصل چیز ہے کہ مسلمان میں ہونا کہہ چاہیے ہمارے سے ہم نے سونا گرا ہو جائے اگر ہم سچے مسلمان ہیں تو ہم نہیں ٹھوٹ ہوں ہم پوچھیں گے کہ بھائی یہ کس کا ہے کس کی جگہ ہے اگر صحیح اچھے مسلمان ہیں امتی ہیں آپ کے اندر ایمان داخلوں میں آپ کی قلب اور روح میں رچ گیا ہے تو ہم ہر بھی چھوڑی نہیں ہیں یہ کبھی اٹھا کر نہیں ہے تو یہاں آپ نے حال دیکھیں گے مسجدوں میں چھوڑیں آستانے پہ چھوڑیں روزہ رسول پہ چھوڑیں کعبات اللہ میں چھوڑیں تو کیا ہے اللہ تعالیٰ